دیکھنے ہیں کون دے گا اس کا جواب زیر زبر زیر زبر زیر زبر زیر زبر الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑی صلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک وآصحابک يا حبیب اللہ وعلا آلک وآصحابک يا حبیب اللہ ہم اپنے ناظرین کو پروگرام زیر زبر میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ہمیں تلاش ہے اپنے اٹھارویں بریلینٹ اسٹوڈنٹ کی آج بھی ہمارے ساتھ حضب معمول چھے مختلف اسکول سے چھے مختلف اسٹوڈنٹس موجود ہیں بلا تاتل بڑھیں گے جانیں گے کونسی اسکول سے آئے ہیں کیا نام ہے کس کلاس میں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ باری باری اپنا نام بھی بتائیں گے کونسی اسکول میں پڑھتے ہیں یہ بھی بتائیں گے اور کونسی کلاس میں ہیں یہ بھی بتائیں گے میرے نام محمد حسنین میں درجہ نمبر نو مدرسط المدینہ عرش باب المدینہ کراچی میں پڑھتا ہوں ماشاءاللہ حسنین یہ بتائیں گے کتنے پارے حفظ کر چکے ہیں آپ ابھی شروعات لی ہیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہے اللہ کریم آپ کو جلدی جلدی حافظ قرآن بنائے بڑھیں گے اگلے کنٹسٹنٹ کی طرف میرے نام محمد بلال عارف ہے میں گلوریس مونٹسری ان ہائی سکول میں پڑھتا ہوں اور میں ساتھوی جماعت کا طالب ہوں ماشاءاللہ ساتھوی کلاس میں پہنچ چکے ہیں اتنا زیادہ قد تو نہیں ہے آپ کا لیکن ساتھوی کلاس میں پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ چلیں اللہ آپ کو بھی برکت عطا فرمائے بڑھیں گے ہمارے اگلے کنٹسٹنٹ کے طرف میرا نام عبدالنہ پہ میں دین اور بڑی سکول میں پڑھتا ہوں میں چوتھی جماعت کا طالب ہوں ماشاءاللہ آپ کو بھی برکت عطا فرمائے نیکسٹ میں نام اتشاہ میں میں برائیڈ فیچر پبلک سکول سے پڑھتا ہوں میرا کلاس ایٹ کا طالب علم ہوں ماشاءاللہ برائیڈ فیچر پبلک سکول میں زیر تعلیم ہیں آٹھوی کلاس کے سٹوڈنٹ ہیں آج ہمارے پروگرام میں آئے ہیں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں جی میرا نام زویان ہے میں کلاس ففت میں پڑھتا ہوں میرے سکول کا نام نیشنل پبلک سکول ہے آخری کنٹسٹنٹ میرا نام مصطفیٰ ہے میں چوتھی جواد میں پڑھتا ہوں اور میں حضرت شاہ جانگیر اکیڈمی میں زیر تعلیم ہوں شاہ جانگیر اسکول کا حصہ ہیں چوتھی کلاس کے سٹوڈنٹ ہیں نام بڑا خوبصورت ہے مصطفیٰ اقبال آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں مرحبا کہتے ہیں بلا تاتول ناظرین بڑھائیں گے اپنے پروگرام کو آگے کی طرف اور شروع کریں گے ہمارا پہلا راؤنڈ جی پہلے راؤنڈ میں آپ لوگوں کو تین منٹ کا وقت دیا جائے گا کاؤنٹر چلایا جائے گا اور تین منٹ میں آپ جتنے جلدی جوابات دیں گے اتنے جلدی میں آپ سے سوالات کروں گا آپ کو ہر صحیح جواب پر دیں گے ٹین پوائنٹس اور اگر آپ غلطی کریں گے تو آپ کے اسکور سے مائنس کر دیے جائیں گے ٹین پوائنٹس یہ بزر راؤنڈ ہے آپ کے آگے بزر لگی ہوئی ہے کاؤنٹر شروع ہوتے ہی سوال سنیں گے اور سوال سنتے ہی آپ نے بزر بجانی ہے اگر جواب آتا ہو شروع کریں چلیں جی بچوں نے اجازت دیتی ہے بڑھاتے ہیں شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ کاؤنٹر چلایا جائے پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام امین ہے امین کا معنی بتائیں جی بزر بجائی ہے محمد بلال نے امین کے معنی ہے امانتدار امانت نہیں ہوتا امانتدار جواب درستے دیا ہے سبحان اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قاسم ہیں قاسم کا معنی بتائیں جی احتشام آسین کے معنی تقسیم کرنے والا جواب درستے دیا ہے سبحان اللہ آزان میں سب سے پہلا کون سا ورڈ کہا جاتا ہے بزر بجائی ہے ایک مرتبہ پھر احتشام نے آزان میں سب سے پہلے اللہ و اکبر آتا ہے جواب درستے دیا ہے سبحان اللہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام بتائیں بزر بجائی ہے ایک مرتبہ پھر احتشام نے عبدالقادر جواب درستے دیا ہے سبحان اللہ کس جنگ میں آسمان سے مدد کے لیے فرشتے اتر آئے تھے بذر بجائی ہے ایک مرتبہ پھر محمد بلال نے غصبہ بذر جواب درست دیا ہے آرہو البلد الامین کس مبارک شہر کو کہتے ہیں مصطفیٰ اقوال مکہ مقرمہ جواب درست دیا ہے آرہو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراج بھی ہیں آپ نے سراج کا معنی بتانا ہے جی زویان سورج جواب بالکل درست دیا ہے شاہد کے معنی بتائیں محمد بلال شاہد کے معنی گواہی دینے والا جواب یہ بھی درست ہے بتائیے وہ کون سے نبی علیہ السلام ہے جن پر سونے کی بارش ہوئی تھی محمد بلال جی سونے کی بارش ہوئی تھی فائف فور تری ٹو ون اللہ اکبر جی کون جواب دے گا جلدی جواب دیں گے تاکہ میں اگلا سوال کروں گا احتشام بتائیے حضرت ایوب حضرت ایوب علیہ السلام جب بھی نبی کا نام لیں گے علیہ السلام ساتھ کہیں گے آپ نے جواب درست دیا ہے مگر نمبر مائنس ہوں گے محمد بلال کے اور آپ کو کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا اللہ اکبر رمضان شریف کے بعد آنے والے اسلامی مہینے کا نام بتائیے جی حسنین شوال المکرم جواب بالکل درست دیا ہے سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر لکھی ہوئی کسی ایک کتاب کا نام بتائیے ایک ملتبہ پھر حسنین نے بذر بجائی ہے سیراد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جواب درست دیا ہے سبحان اللہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک بھی ہیں بتائیے مبارک کا معنی کیا ہے محمد بلال باعی سے برکت باعی سے برکت برکت والا جواب درست مان لیتے ہیں ہاں نبی پاک قرآن پاک کی ایک صورت ہے صورہ جن بتائیے یہ صورت کس پارے میں ہے عبدالنافع انتیس میں پارے میں آپ نے کہا انتیس میں پارے میں جبکہ صحیح جواب ہے انتیس میں پارے میں آپ کا جواب درست ہو گیا ہے ہاں نبی پاک صحیح پرونانسیشن انتیس ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کے بیٹے کا نام بتائیے جی بلال حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام جواب یہ بھی صحیح ہے آلو صورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کیا ہے محمد بلال سنت سنت مبارکہ جواب درست دیا ہے آلو صورہ فلق اور صورہ ناس ان دونوں صورتوں کا ایک نام ہے بتائیے وہ نام کیا ہے حسنین معولدین سوری معوضتین صحیح پرنانسیشن ہے معوضتین جواب درست مان لیتے ہیں آلو کاؤنٹر بتا رہا ہے وقت پورا ہوا بڑھیں گے ہم اسکور بورٹ کی جانب اور دیکھیں گے کہ پہلے راؤن کے آخر میں کس نے کتنے پوائنٹس حاصل کیے ہیں پہلے راؤن میں حسنین نے لیے ہیں تھرٹی پوائنٹس سبحان اللہ بلال کے ہیں ففٹی پوائنٹس سبحان اللہ عبدالنافع کے ہیں سبحان اللہ احتشام ہمارے ساتھ ہیں تھرٹی پوائنٹس سبحان اللہ زویان نے حاصل کیے ہیں سبحان اللہ مصطفیٰ اقبال کے بھی ہیں سبحان اللہ پہلے راؤنڈ کا اسکور ہم نے جانا باری ہے ہمارے اگلے راؤنڈ کی تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا دوسرا راؤنڈ جی دوسرے راؤنڈ میں ہوتی ہے بڑی ہی خوبصورت ایکٹیویٹی اور اس ایکٹیویٹی میں بچے تلاش کرتے ہیں چھپے ہوئے کارڈز اور کارڈز ہم چھپا رکھتے ہیں اپنی بالپیٹ میں اٹھارہ کارڈز ہم نے چھپا رکھے ہیں اپنی اس بالپیٹ کے اندر بچوں نے سکسٹی سیکنڈز کے اندر زیادہ سے زیادہ کارڈز کو تلاش کرنا ہے جس کے پاس جتنے زیادہ کارڈز ہوں گے اس کے پاس اتنے زیادہ چانسز ہوں گے سوالات کے جوابات دینے کے لیے کون کون حصہ لے گا اس کے اندر ہاں چلیں جی تو پھر سارے آجائیے جلدی سے جتنے زیادہ کارڈز آپ نے تلاش کیے اتنے زیادہ چانسز ہیں آپ کے پاس جوابات دینے کے لیے آپ کا سکسٹی سیکنڈز کا وقت شروع ہوتا ہے اب چلیں جی دیکھتے ہیں کون کتنے کارڈز تلاش کر سکتا ہے کارڈ پر ہم نے لکھ رکھے ہیں نمبرز جس کے ذریعے ہم ان سے سوالات کرتے ہیں جس کے پاس جس نمبر کا کارڈ ہوگا اس سے اسی نمبر سے ریلیٹڈ سوال کیا جائے گا کوشش کریں زیادہ سے زیادہ کارڈز تلاش کریں لاسٹ پیفٹین سیکنڈز تین نائن ایٹ سیون سکس فائف فور تری ٹو ون سٹوپ چلیں جی اب کوئی دوسرا کارڈ نہیں نکالے گا بڑھیں گے آپ سب اپنے اپنے پوڈیمز کی طرف اور پوچھیں گے ہم کس نے کتنے کارڈز تلاش کیے ہیں دیکھتے ہیں کہ آپ نے کتنی تیزی دکھائی ہے اور تیزی کے بعد آپ کی ذہانت کا امتحان بھی ہم نے لینا ہے جس نم ہاو مینی کارڈز دو دو کارڈز تلاش کیے ہیں باری باری اپنا کارڈ نمبر شو کریں گے کارڈ نمبر فائف عربی میں الف ان کتنے ہوتے ہیں ہزار جی ہاں جواب بلکل درست دے دیا ہے سبحان اللہ چلیں جی اگلا کارڈ نمبر شو کریں گے ایٹین نمبر پر سوال ہے فائف کو اگر سکس سے ملٹیپلائی کریں تو کیا جواب آئے گا عیس جواب درست دے دیا ہے سبحان اللہ باری ہے محمد بلال کی محمد بلال ہاو مینی کارڈز تری تری کارڈز ماشاءاللہ چلیں جی باری باری کارڈ نمبر شو کریں گے نمبر ایٹ کارڈ نمبر ایٹ چلیں جی کارڈ نمبر ایٹ پر ہمارے پاس سوال ہے جو شخص روزانہ تین سو تیرہ بار درود پاک پڑھے تو دس دن میں اس کے ٹوٹل کتنے درود پاک ہو جائیں گے تین ہزار ایک سو تیس جواب بلکل درست دے دیا ہے ہاں وہ اگلا کارڈ گیارہ کارڈ نمبر الیون پر سوال ہے ربیو الاخر کی کس تاریخ کو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرص منایا جاتا ہے گیارہ تاریخ کارڈ نمبر آپ کے پاس گیارہ تھا آپ نے جواب بھی گیارہ دیا اور جواب بھی آپ کا بلکل درست ہے سبحانہ جی اگلا کارڈ نمبر شو کریں گے کارڈ نمبر ٹویل ٹویل نمبر پر سوال ہمارے پاس ہے بیس اوٹوں میں کتنی بکریاں زکاة کے طور پر دینی ہوتی ہیں چار بکریاں جواب درست دیا ہے سبحانہ باری ہے عبد النافع کی عبد النافع کارڈز بتائیں گے کتنے کارڈز ہیں آپ کے پاس اونڈی ون چلیں شو کریں کارڈ نمبر کارڈ نمبر سکسٹین پر ہمارے پاس سوال ہے زہر کی فرض نماز سے پہلے ادا کی جانے والی سنتوں میں سور فاتحہ کتنی بار پڑی جاتی ہے فور جواب درست دیا ہے سبحانہ باری ہے احتشام کی جی احتشام کتنے کارڈز ہیں آپ کے پاس تھری کارڈز ہیں ماشاءاللہ چلیں باری باری کارڈ نمبر دکھائیں گے ہمیں کارڈ نمبر ون پر سوال ہے غصوہ بھدر میں اللہ پاک نے مسلمانوں کی مدد کے لیے کتنے فرشتے بھیجے پانچ ہزار جواب درست دیا ہے سبحانہ جی اگلا کارڈ نمبر سیون کارڈ نمبر سیون میعتو الف ان عربی کی گنتی کا وارڈ ہے بتانے ہیں آپ نے فگر کتنا ہوا ایک لاکھ آپ نے جواب درست دے دیا ہے سبحانہ چلیں اگلا کارڈ نمبر نائن کارڈ نمبر نائن پر سوال ہے سورہ رحمان میں کتنے حروف ہیں سوال ہے قرآن پاک میں جو سورہ رحمان ہے پوری سورہ رحمان میں کتنے حروف ہیں یہ بتانا ہے فائف فور ٹری ٹو چلیں جی کون بتائے گا میں چلیں بتائیں ایک ون تھاؤزن سکھ ہنڈرڈن تھرٹی سکھ ون تھاؤزن سکھ ہنڈرڈن تھرٹی سکھ حروف ہیں جواب درست دے دیا ہے آپ نے مگر سوال ہم نے احتشام سے کیا تھا احتشام کے نمبر مائنس ہوں گے کیونکہ جواب محمد بلال نے دیا ہے اور محمد بلال کو کوئی نمبر نہیں دیے جائیں گے اللہ باری ہے زویان کی جی زویان کتنے کارڈز ہیں فور فور کارڈز ہیں جناب آپ تو بڑے تیز نکلے ہیں ماشاءاللہ کیا بات ہے باری باری کارڈ نمبر دکھائیں گے ہمیں ٹری کارڈ نمبر تھری پر سوال ہے قسم کے کفارے میں روزوں کی تعداد کیا بیان ہوئی تین کارڈ نیچے کر سکتے ہیں آپ تین کارڈ نمبر بھی تھا تین جواب بھی دیا تین اور جواب بھی آپ کا ہو گیا بلکل صحیح سبحان اللہ اگر ہم آپ کو دیں گے ٹین پوائنٹس چلیں جی باری ہے اگلا کارڈ نمبر دکھانے کی سونٹین کارڈ نمبر سونٹین پر سوال ہے غور سے سنیے گا ٹین پلس ٹین پلس ٹو پلس ٹری بتائیے ٹوٹل کتنا بنا ٹونٹی فائیف جواب بلکل درست دیا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اگلا کارڈ نمبر دکھائیں گے فورٹین فورٹین پر سوال ہے حضور پاک نے کتنی بار ازان دی ہے صلی اللہ آپ نے جواب دیا ایک اور جواب بلکل درست دیا ہے ہاں جی اگلا کارڈ نمبر شو کریں گے ٹین کارڈ نمبر ٹین کارڈ نمبر ٹین پر سوال آپ کے لیے ہے سورے فیل سے سورے ناس تک کتنی صورتیں ہیں محمد بلال مسکرہ رہے ہیں جواب آنے کے بعد پوچھیں گے کہ مسکرہ کیوں رہے ہیں جلدی کریں گے بیٹا ہم کاؤنٹ ڈاؤن دیں گے فائی فور تھری ٹو وائن کارڈ نمبر کیا تھا آپ کے پاس ٹین جی ٹین اگر آپ کارڈ نمبر کا ہی جواب دے دیتے تو آپ کا جواب درست ہو جانا تھا کیونکہ سورے فیل سے سورے ناس تک دس صورتیں بنتی ہیں غلطی ہو گئی ہے زویان سے ٹین پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے اللہ باری ہے مصطفہ بلال کی کتنے کارڈ ہیں آپ کے پاس ایک ایک ہی کارڈ ہے چلے دکھا دیجئے کارڈ نمبر سکس کارڈ نمبر سکس پر میرے پاس سوال ہے حضرت علیاس علیہ السلام کا نام مبارک قرآن مجید میں آیا آپ نے بتانا یہ ہے کہ یہ نام کتنی بار آیا ہے تین بار آپ نے کہا تین بار آپ کی شرٹ پر بھی لکھا ہے تری اور آپ نے جواب جو دیا ہے وہ بلکہ درست دے دیا ہے ہاں اس کے ساتھ ہمارا دوسرا راؤنڈ بھی کمپلیٹ ہوا دیکھیں گے سکور بورڈ اور جانیں گے کہ اس راؤنڈ میں کس نے کتنے سکور میں اضافہ کیا ہے حسنین نے اس راؤنڈ میں اپنے سکور میں اضافہ کیا ٹوئنٹی پوئنٹس کا ان کا ٹوٹل سکور ہو گیا ففٹی پوئنٹس سبحان اللہ بلال نے ٹھٹی پوئنٹس کا اضافہ کیا ٹوٹل سکور ہو گیا ایٹی پوئنٹس سبحان اللہ عبدالن نافے بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے اضافہ کیا ہے ٹین پوئنٹس کا ٹوٹل اسکور ہو گیا ٹوئنٹی پوئنٹس سبحان اللہ احتشام نے بھی اس راؤن میں حاصل کیے ہیں ٹین پوئنٹس ٹوٹل اسکور بن گیا ان کا فورٹی پوئنٹس سبحان اللہ زویان نے لیے ہیں دوسرے راؤن میں بیس پوئنٹس ٹوٹل اسکور ہو گیا تھرٹی پوئنٹس سبحان اللہ مصطفیٰ اقبال نے اپنے سکور میں اضافہ کیا 10 پوائنٹس کا اور ان کا سکور بنا 20 پوائنٹس سبحانہ اللہ جی رو زبر جی رو زبر انجوی گلیٹوز فلیم گرلد حلال چکن اس رامدان فائند یور نیرس لوکیشن ات گلیٹوزچکن.کم سیاست سے تجارت تک سب سے پہلے گھبرانہ نہیں تعلیم سے معیشت تک سہت سے سنت تک حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک کوئی نہیں بچ پائے گا تقرار سے کون کب کیسے کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تقرار میں دیکھتے رہیے تقرار کینیڈا سے بھراہ راست سمینہ جبین کے ساتھ منڈے ٹو فرائیڈے صرف آواز انٹرٹینمنٹ پر دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامیت المدینہ جس کی تقریباً آٹھ سو اکیانوے برانچز دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں کم و بیش سرسٹھ ہزار اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بغیر کسی فیز کے عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکومیڈیشن کھانا پینا دعوت اسلامی کے ذمہ ہے آپ بھی ڈونیشنز کے ذریعے اس شعبے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں جن کو کسی بھی جائز دینی اسلاحی فلاحی روحانی خیر خواہی اور بھلائی کے کامیں خرچ کیا جا سکتا ہے جی ٹی اے کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ٹی وی چینل آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ مل کر بنائیں آپ کے بزنس کو اور بھی بہتر ہم آپ کے کمپنی یا بزنس کو ایک انوکے انداز میں پیش کریں گے جس سے آپ کے بزنس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا ہمارے فیس بوک، یوٹیوب اور ویب سائٹ کو روزانہ لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہر کسی کے ایڈورٹائزمنٹ کے ضرورت کے حساب سے پیکس ایویلیبل ہیں آج ہی 416-786-9809 پر کال کریں اور اپنا ایڈورٹائزمنٹ بوک کرائیں آواز انٹرٹینمنٹ آواز آپ کی چینل ہمارا جڑیے ہم سے آواز انٹرٹینمنٹ کینیڈا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو ہندی ٹی وی چینل اب دستیاب ہے سیٹلائٹ اور کیبل پر انڈیا، پاکستان، سعودی عرب، یونائٹڈ عرب امراض، آسٹریلیا، نیوزیلینڈ، یونائٹڈ کنگڈم اور کہیں سارے ممالکوں میں دستیاب دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گی آپ کی آواز صرف اور صرف آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ اسے کے ساتھ باری اب ہمارے اگلے راؤنڈ کی اور اگلے راؤنڈ ہوگا ہمارا تیسرا راؤنڈ جی ناظرین تیسرا راؤنڈ ہمارا ہوتا ہے اور اس راؤنڈ میں بچوں نے سوال کا جواب دینا ہوگا مگر ان کو ہم ایک ایسا سوال دکھاتے ہیں جس میں سے ایک ورڈ مس ہوتا ہے انہوں نے اس کو فل کرنا ہوتا ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس راؤنڈ میں بچے کیا کار کرتے کی دکھاتے ہیں اور کتنے پوائنٹس کا اضافہ کرتے ہیں اپنے اسکور میں مگر یاد رہے کہ اس راؤنڈ کے آخر میں ایک بچے کو ایلیمنیٹ ہونا ہوگا کیونکہ یہ ہمارا تیسرا راؤنڈ ہے اور پروگرام کا فورمیٹ یہ ہے کہ تیسرے راؤنڈ سے ایک ایک بچہ ہمارے پروگرام سے ایلیمنیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی کار کردگی زیر ہوتی ہے وہی ہمارے پروگرام سے ایلیمنیٹ ہو جاتا ہے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ نمبر گین کرنا ہے شروع کریں گے ہمارا تیسرے راؤنڈ کا پہلا سوال اور پہلے سوال کے لیے حسنین کو دکھائیں گے الفاظ مگر اسکرین پر چلیں جی سوال دیکھتے ہیں کیا آتا ہے حسنین کے لیے دنیا مومن کے لیے کیا ہے آپ نے کہا قید خانہ دیکھتے ہیں جواب ہمارے پاس کیا آتا ہے جواب درست نے دیا ہے سبحانہ این پوائنٹ کا اضافہ ہوا ہے حسنین کے سکور میں باری ہے بلال کی بلال کیا کرنا ہے پلس اور مائنس پلس 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 کرنا ہے نہیں ہم ایک بار پلس کریں گے جناب جی دیکھتے ہیں آپ کے لیے الفاظ کیا ہیں ہاتھ زیور زور ہتھیار جی سوال دکھائیے دعا مومن کا کیا ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے جی جواب دکھائیے دعا مومن کا ہتھیار ہے اور اسے استعمال بھی کرنا چاہیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے جواب درست نے دیا ہے سبحان اللہ جی باری ہے عبدالنافے کے لیے الفاظ دیکھنے کی گنو تولو ناپو یاد کرو بناو جنہیں جناب دیکھتے ہیں آپ کے لیے سوال کیا آتا ہے عبدالنافے پہلے کیا کرو بعد میں بولو بڑا ہی مشہور محورہ ہے تولو آپ نے کہا تولو دیکھتے ہیں ہمارے پاس جواب کیا آتا ہے گننا ہے یا کیا کرنا ہے دیر سے جواب دیا مگر درست جواب دیا جواب پلکہ درست نے دیا ہے جواب دو پہلے تولو باری ہے احتشام کی احتشام کے لیے الفاظ دکھا دیں اسکرین پر چلیں جی دکھا دیجئے آرام خوبصورتی مقصد آنکھ صفائی چلیں جی سوال بھی دکھا دیجئے احتشام بھائی کے لیے کیا ہے آب زمزم اسی کے لیے ہے جس کے لیے اسے پیا جائے اسی کے آگے کیا آئے گا آب زمزم اسی کے لیے ہے جس کے لیے اسے پیا جائے جی جواب دیں گے بیٹا خوبصورتی آپ نے کہا خوبصورتی دیکھتے ہیں جواب کیا آتا ہے آب زمزم اسی مقصد کے لیے ہے جس کے لیے اسے پیا جائے ہر جگہ خوبصورتی نہیں ہوتی چلیں جی غلطی ہو گئی ہے احتشام سے ٹین پوائنٹس مائنس کر دی جائیں گے اللہ باری ہے زویان کی زویان آر یوں ریڈی چلیں جی پھر دیکھئے الفاظ کیا ہیں آپ کے لیے صدقہ دو سوال دکھائیے جن کے قدموں کا کیا ہے آب حیات وہ ہے جانِ مسیحہ ہمارا نبی مسنگ ورڈ کیا ہے آپ نے بتانا ہے صدقہ آپ نے کہا صدقہ دیکھتے ہیں جواب ہمارے پاس کیا آتا ہے نہیں جناب غلطی ہو گئی ہے جن کے قدموں کا دوون ہے آب حیات ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نبی غلطی ہوئی ہے زویان سے ٹین پوائنٹس مائنس کر دی جائیں گے اللہ باری ہے مصطفیٰ اقبال کے لیے الفاظ دیکھنے کی دیکھیں گے اسکرین پر شرط بات نظر نیت عزت جی سوال دیکھیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی کیا ہے نیت آپ نے کہا نیت دیکھتے ہیں سکرین پر جواب کیا آتا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے غلطی ہو گئی ہے مصطفیٰ اقبال سے ٹین پوائنٹس مائنس کر دی جائیں گے اللہ مل کر نبی پاک پر درود بھی پڑھیں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم جی ایک ایک سوال سب سے ہو گیا باری ایک ایک اور سوال کریں گے حسنین کے لیے الفاظ دیکھیں گے ایک مرتبہ پھر اسکرین پر دیکھتے ہیں اس بار آپ کے لیے الفاظ کیا ہیں مغز آغاز سلا نتیجہ راز چلیں جناب دیکھئے آپ کے لیے سوال کیا ہے دعا عبادت کا کیا ہے مغز آپ نے کہا مغز دیکھتے ہیں جواب کیا آتا ہے جواب بے قدرز نے دیا ہے نا اللہ جی بڑی خاموشی کے ساتھ اپنے اسکور میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں باری ہے محمد بلال کی یہ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں جی بلال آپ کے لیے الفاظ ہے اسکرین پر دیکھئے اسلام اخلاق اردار ایمان سردار چلیں جی دیکھتے ہیں آپ کے لیے اس بار سوال کیا ہے مومن اپنے کس کے نور سے دیکھتا ہے ایمان کے نور سے آپ نے کہا ایمان کے نور سے دیکھتے ہیں ہمارے پاس جواب کیا لکھا آتا ہے مومن اپنے ایمان کے نور سے دیکھتا ہے جواب درست دے دیا ہے باری ہے عبدالنفے کی جی عبدالنفے کیا ارادے ہیں اچھے ارادے ہیں چلیں تو پھر اچھی نہیں ہے تو کسا دیکھئے الفاظ آپ کے لیے کیا ہیں گھر قبر آفس شہر گاؤں چلیں جی دکھائیے سوال کیا ہے انسان دولت جمع کرنے میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ کہاں پہنچ جاتا ہے شہر آپ نے کہا شہر دیکھتے ہیں ہمارے پاس جواب کیا آتا ہے انسان دولت جمع کرنے میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے غلطی ہو گئی ہے عبدالنفے سے ٹین پوائنٹس مائنس ہو جائیں گے اللہ جی احتشام بھائی آپ کے لیے الفاظ ہیں اسکرین پر عبدالواحد عبدالصمت عبدالرحمن عبدالرحیم عبدالقدوس چلیں جی اتنے سارے آپ کو نام دکھائے ہیں دیکھتے ہیں آپ کے لیے سوال کیا آتا ہے اللہ پاک کے نزدیک زیادہ پیارے نام عبداللہ اور کونسا ہے عبدالرحمن آپ نے جواب دیا عبدالرحمن ہم نے آپ کو کئی سارے نام دکھائے تھے دیکھتے ہیں ہمارا مطلوبہ نام کیا تھا جواب درست نے دیا ہے سبحان اللہ ٹین پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے احتشام نے بھی باری ہے زویان کی جی زویان بھائی دیکھئے آپ کے لیے الفاظ ہیں اسکرین پر قبر موت قرآن حشر اخلاص چلیں جی دکھائیے سوال کیا ہے کیا عبادت کی روح ہے اخلاص آپ نے کہا اخلاص دیکھتے ہیں ہمارے پاس جواب کیا آتا ہے جواب پھر قدر سے دیا ہے ہاں اللہ چلیں جی باری ہے مصطفیٰ اقبال کی ریڈی ہیں آپ یہ پھر دیکھئے ٹین نائن سکس ایک سیون بتائیے ترتیب صحیح چلائی نہیں چلائی کوئی بات نہیں آپ سوال دیکھ لیجئے دنیا میں سب سے زیادہ آبادی والے ممالک میں پاکستان کا کون سا نمبر ہے چھٹا نمبر آپ نے کہا چھٹا نمبر دیکھتے ہیں جواب ہمارے پاس کیا ہے جی جواب درست دے دیا ہے ہاں اللہ اس کے ساتھ ہمارا تیسرا راؤنڈ کمپلیٹ ہوا دیکھیں گے سکور بورڈ اور جانیں گے کہ اس بار کس نے کتنے پوائنٹس لیے ہیں اور کون ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے یعنی زیر ہو گیا ہے حسنین نے اس راؤنڈ میں اپنے اسکور میں اضافہ کیا ہے ٹوئنٹی پوائنٹس کا ٹوٹل ان کا اسکور ہو گیا سیونٹی پوائنٹس سبحان اللہ بلان نے اضافہ کیا ہے ٹوئنٹی پوائنٹس کا ٹوٹل اسکور ہو گیا ہنڈرڈ پوائنٹس سبحان اللہ عبدالنافے سے دو سوال ہوئے ایک کا صحیح جواب دیا ایک کا غلط جواب دیا یعنی اس راؤنڈ میں اسکور ہوا زیرو پوائنٹ ان کا ٹوٹل اسکور بنا ٹوائنٹی پوائنٹس سبحان اللہ احتشام نے نمبر لیے لیکن واپس دے دیئے یعنی ان کا اسکور بنا اس راؤنڈ میں زیرو پوائنٹس ٹوٹل اسکور ہے ان کا فورٹی پوائنٹس سبحان اللہ زویان نے بھی کچھ اسی طریقے سے کیا نمبر لیے بھی واپس بھی دے دیئے اس راؤنڈ کا اسکور زیرو پوائنٹ مگر ٹوٹل اسکور ہے ان کا تھرٹی پوائنٹس سبحان اللہ مصطفیٰ اقبال نے بھی ایک کا صحیح جواب دیا مگر دوسرے کا خلط جواب دے کر بیلنس برابر کر دیا اسکور بنا ان کا زیرو پوائنٹ ٹوٹل اسکور ہے ٹوئنٹی پوائنٹس سبحان اللہ کیونکہ تیسے راؤنڈ کا اسکور اناؤنس کرنے کے بعد جس کے پوائنٹس سب سے کم ہوتے ہیں وہ ہمارے پروگرام سے الیمریٹ ہو جاتے ہیں مگر پروگرام کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا ہے دو بچوں کے درمیان مقابلہ ٹائے ہو چکا ہے اور ٹوئنٹی ٹوئنٹی پوائنٹس ہیں عبدالن نافقے اور مصطفیٰ اقبال کے جی ٹائی بریکر کا سوال ہوگا دونوں سے دیکھنا یہ ہے کون جواب دیتا ہے اس کا اسکور آپ لوگوں کو نہیں دیا جائے گا کیونکہ یہ ٹائی بریکر کا سوال ہے جو صحیح جواب دے گا وہ ہمارے اگلے راؤنڈ کا حصہ بن جائے گا دیکھنا یہ ہے کہ دونوں میں سے کون آگے پہنچتا ہے اور کون گھر جاتا ہے جی سوال ہے خانہ کعبہ کی طرف الگ سے ایک باؤنڈری بنی ہوئی ہوتی ہے اس باؤنڈری کو کیا کہتے ہیں دیکھتے ہیں جواب عبدالن نافقے دے پاتے ہیں یا نہیں اگر یہ جواب عبدالن نافقے نے دے دیا تو ہم دوسرا سوال کریں گے مصطفیٰ اقبال سے ورنہ یہی سوال رکھیں گے مصطفیٰ اقبال بھائی کے سامنے بھی جی عبدالن نافقے چاہیں تو میں آپ کو آپشن دے دوں آپشن ہے مطاف آپشن ٹو حتیم آپشن ٹری حرم کیا جواب دیں گے آپ نے کہا حرم چلے آپ کا جواب ہم نے اپنے پاس سیف کر لیا باری ہے مصطفیٰ اقبال کی اگر یہی سوال کا جواب آپ سے پوچھا جائے تو آپ کیا جواب دیں گے آپ نے کہا حتیم تیسرے راؤنڈ کے آخر میں دونوں بھائی کو بلائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کس کا جواب صحیح ہے اور کون توفہ لے کر گھر جا رہا ہے آ جائیں دونوں بھائی آ جائیں عبدالن نافقے اور مصطفیٰ بھائی چلیں جی توفہ ہم دیں گے مصطفیٰ اقبال بھائی کے ہاتھ میں شاہ جانگیر ایکیڈمی سے مصطفیٰ اقبال ہمارے ساتھ ہیں اور عبدالن نافقے جواب عبدالن نافقے نے دیا حرم مصطفیٰ اقبال نے دیا حتیم اور جواب مصطفیٰ اقبال کا درست ہے توفہ دیں گے عبدالن نافقے بھائی کو سیاست سے تجارت تک سب سے پہلے گھبرانہ نے تعلیم سے معیشت تک صحت سے سنت تک حکومتی احوانوں سے چائے خانوں تک کوئی نہیں بچ پائے گا تقرار سے کون کب کیسے کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تقرار میں دیکھتے رہیے تقرار کینیڈا سے براہ راست سمینہ جبین کے ساتھ منڈے ٹو فرائیڈے صرف آواز انٹرٹینمنٹ پر دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامیت المدینہ جس کی تقریباً آٹھ سو اکیانوے برانچز دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں کموبیش سرسٹھ ہزار اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بغیر کسی فیز کے عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکومیڈیشن کھانا پینا دعوت اسلامی کے ذمہ ہیں آپ بھی ڈونیشنز کے ذریعے اس شعبے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز دینی اسلاحی فلاحی روحانی خیر خواہی اور بھلائی کے کامیں خرچ کیا جا سکتا ہے جی ٹی اے کا سب سے زیادہ دیکھا جانے اوالا ٹی وی چینل آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ مل کر بنائے آپ کے بزنس کو اور بھی بہتر ہم آپ کے کمپنی یا بزنس کو ایک انوکھے انداز میں پیش کریں گے جس سے آپ کے بزنس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا ہمارے فیس بوک یوٹیوب اور ویب سائٹ کو روزانہ لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہر کسی کے ایڈورٹائزمنٹ کے ضرورت کے حساب سے پیکس ایوالیبل ہیں آج ہی 416-786-9809 پر کال کریں اور اپنا ایڈورٹائزمنٹ بوک کرائیں آواز انٹرٹینمنٹ آواز آپ کی چینل ہمارا چھوڑیے ہم سے آواز انٹرٹینمنٹ کینیڈا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو ہندی ٹی وی چینل اب دستیاب ہے سیٹلائٹ اور کیبل پر انڈیا پاکستان سعودی عرب یونائٹیڈ عرب امراد آسٹریلیا نیوزیلینڈ یونائٹیڈ کینگڈم اور کہیں سارے ممالکوں میں دستیاب دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گی آپ کی آواز صرف اور صرف آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ جی رو زفر جی رو زفر جی ناظرین ہم پہنچ چکے ہیں اپنے چوتھے راؤنڈ میں اور چوتھے راؤنڈ سے پہلے ہم تیسرے راؤنڈ کا اسکور محفوظ کر لیا کرتے ہیں تو ریکویسٹیں ہمارے اسکورنگ والے بھائی سے تیسرے راؤنڈ تک کا اسکور محفوظ کر لیا جائے اور سب کا کاؤنٹر زیرو زیرو کر دیا جائے چوتھے راؤنڈ میں آپ سب سے سوالات ہوں گے مگر اس بار جو بزر بجائے گا ایک مرتبہ پھر یہ بزر راؤنڈ ہوگا جو بزر بجائے گا وہ جواب دینے کا حق دار ہوگا کوشش کریں سوال غور سے سنیں اور صحیح جواب دیں کیونکہ یہ بھی ڈو اینڈ ڈائی والا معاملہ ہے جو کم اسکور لے گا وہ ہمارے چوتھے راؤنڈ میں بھی ایلیمنٹ ہو جائے گا شروع کریں گے چوتھے راؤنڈ کا پہلا سوال دیکھتے ہیں پہلی بزر کون بجاتا ہے سوال ہے میراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی جی بزر بجائے ہیں محمد بلال نے جواب دینے کے لئے آپ کے پاس آپشنز ہوں گے آپشن ون حضرت ابراہیم علیہ السلام آپشن ٹو حضرت آدم علیہ السلام آپشن تری حضرت یونس علیہ السلام آپشن ٹو حضرت آدم علیہ السلام آپ نے کہا ٹین پوئنٹز کا اضافہ کیا ہے محمد بلال نے اپنے اسکور میں دیکھتے ہیں اگلی بزر کون پہلے بجاتا ہے خزائن الارفان کس بزرگ کی تفسیر کا نام ہے ایک مرتبہ پھر بزر بجائی ہے بلال نے جواب دینے کے لئے آپشنز ہوں گے آپ کے پاس آپشن ون مولانا نعیم الدین مراد آبادی آپشن ٹو مفتی امجد علی عازمی آپشن ٹری حضور مفتی عازم ہند رحمہم اللہ مولانا نرم الدین مرادہ بادی رحمت اللہ تعالی جواب آپ کا بلکل درست ہے سبحان اللہ باری ہے اگلے سوال کرنے کی دیکھتے ہیں اس بار جواب کون دیتا ہے بلالو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں بتائیے یہ کلام کس مزرگ نے لکھا جی بذر بجائی ہے زویان نے آپ کے پاس اپشنز ہوں گے جواب دینے کے لیے اپشن اون اعلی حضرت امام احمد رضا خان اپشن ٹو مولانا عبید رضا اتاری اپشن ٹری امیر اہل سنت محمد الیاس قادری دامت برکاتہ مولانا الیاس قادری آپ کا جواب بلکل درست ہے ہاں اللہ ماشاءاللہ دیکھتے ہیں اگلا جواب کون دیتا ہے میراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسرے آسمان پر کس نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی مصطفیٰ اقبال نے حمد کی ہے جی جناب آپ کے پاس اپشنز ہوں گے اپشن ون حضرت حارون علیہ السلام اپشن ٹو حضرت یوسف علیہ السلام اپشن ٹری حضرت یونس علیہ السلام اپشن ٹو حضرت یوسف علیہ السلام جواب درست دے دیا ہے ہاں اللہ احکام شریعت کتاب کس عظیم آلیب دین کے فتوے کی کتاب ہے جی بذر بجائی ہے حسنین نے جواب دینے کے لیے اپشنز ہوں گے آپ کے پاس اپشن ون آلہ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی اپشن ٹو مفتی احمد یار خان نعیم رحمت اللہ تعالی اپشن ٹری سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی امام احمد رضا خان آپ نے جس اپشن کو چوز کیا وہ اپشن بلکل درست ہے محال اللہ دین پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے حسنین نے بھی اپنے اسکور میں اگلا سوال ہوگا آپ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیو گرافی پر ایک بہترین اور کمپریہنسیف کتاب سیرت مصطفیٰ کس عالم دین نے لکھی ہے بزر بجائی ہے احتشام نے جواب دینے کے لئے اپشنز ہوں گے آپ کے پاس اپشن ون امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی اپشن ٹو علامہ عبد المصطفیٰ عازمی رحمت اللہ تعالی اپشن تری مولانا محمد سردار احمد رحمت اللہ تعالی اپشن ٹو آپ نے جس اپشن کو چوز کیا ہے وہ اپشن بلکل درست ہے ہاں اللہ چلیں جی تو یہ بتائیے کہ عالی حضرت رحمت اللہ تعالی کی بائیوگرافی پر حیات عالی حضرت کے نام سے کتاب کس عالم دین نے لکھی محمد بلال جواب دینے کے لئے اپشنز ہیں آپ کے پاس مولانا زفر الدین بحاری رحمت اللہ تعالی اپشن ٹو مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی اپشن تری مولانا حشمت علی خان رحمت اللہ تعالی اپشن ون مولانا زفر الدین بحاری رحمت اللہ تعالی جواب درست دے دیا ہے ہاں کتابوں کا ذکر چل رہا ہے تو بتائیے کہ عقیدہ اہل سنت کے بیان میں کتاب جال حق کس بزرگ نے لکھی جی محمد بلال جواب دیں گے کیونکہ بذر پہلے آپ ہی نے بجائی ہے جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس آپشن ون مفتی وقار الدین رحمت اللہ تعالی علی آپشن ٹو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علی آپشن ٹری مفتی احمد علی آزمی رحمت اللہ تعالی علی آپشن ٹو اور آپ نے جس آپشن کو چوز کیا وہ آپ کو دس نمبر دے گیا ہے ہاں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کس صحابی نے پڑھائی جی بذر بجائے ہے مصطفیٰ اقبال نے آپشنز ہوں گے آپ کے پاس جواب دینے کے لیے آپشن ون حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپشن ٹو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپشن ٹری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپشن ٹری مصطفیٰ اقبال نے جس آپشن کو چوز کیا ہے وہ بلکہ درست ہے ہاں وہ کون سے نبی علیہ السلام ہے جن کی التجاہ پر ان کے بھائی کو نبی بنایا گیا جی مصطفیٰ اقبال آپشنز ہے آپ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام آپشن ٹو حضرت شعیب علیہ السلام اپشن 3 حضرت ابراہیم علیہ السلام اپشن 1 حضرت مسلس جواب درست دیا ہے حوال اللہ لازد دو سوالات بچے ہیں میرے پاس حسنین احتشام اور زویان آپ کو اسکور پڑھانے کی ضرورت ہے دیکھتے ہیں اگلے سوال کا جواب کون دیتا ہے کون سے نبی علیہ السلام ہے جن کو جد العرب یعنی اہل عرب کا دادا کہا جاتا ہے جی حسنین نے بزر بجائی ہے جواب دینے کے لئے اپشنز ہوں گے آپ کے پاس حضرت آدم علیہ السلام اپشن 2 حضرت شعیب علیہ السلام اپشن 3 حضرت ابراہیم علیہ السلام اپشن درست ابراہیم علیہ السلام جو جواب دیا وہ بلکل درست ہے مشہور زمانہ کتاب فیضان سنت کس بزرگ نے تحریر فرمائی بزر ایک مرتبہ پھر بجائی ہے حسنین نے جواب دینے کے لئے اپشنز ہیں آپ کے پاس امیر اہل سنت محمد علیاس عطار قادری دامت برکاتہ منعالیہ اپشن 2 مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اپشن 3 مولانا حشمت علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ امیر اہل سنت جواب بالقدر سے دیا ہے سبحان اللہ جسی کے ساتھ ہمارا چوتھا راؤنڈ کمپلیٹ ہوا دیکھتے ہیں کون زبر رہا اور کون زیر ہو گیا چوتھے راؤنڈ میں حسنین نے حاصل کیے ہیں 30 پوائنٹس سبحان اللہ محمد بلال نے اپنے سکور کو بڑھایا ہے 40 پوائنٹس سبحان اللہ احتشام نے بنائے ہیں 10 پوائنٹس سبحان اللہ زویان نے بھی حاصل کیے ہیں 10 پوائنٹس سبحان اللہ مصطفیٰ اقوال نے حاصل کیے ہیں 30 پوائنٹس سبحان اللہ ایک مرتبہ پھر مقابلہ خوبصورت ہوا کیونکہ دو بچوں کے درمیان ٹائ ہو چکا ہے مگر پروگرام کا فرمیٹ بتاتا ہے کہ اگر چوتھے راؤنڈ کے بعد مقابلہ ٹائ ہو جائے تو ایک مرتبہ پچھلے راؤنڈ پر ضرور نظر ڈال لیں تاکہ پچھلی کارکردگی فیصلہ کر دے کہ کون ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ میں جائے گا اور کون ہمیں چھوڑ کر زیر ہو جائے گا تو دکھائیں گے پچھلے سکور احتشام اور زویان بھائی کا احتشام کا پچھلے سکور تھا 40 پوائنٹس اس راؤنڈ کا ملا کر ہو گئے 50 پوائنٹس ہاں اللہ زویان کے پچھلے راؤنڈ میں تھے 30 پوائنٹس اس راؤنڈ کا ملا کر ہو گئے 40 پوائنٹس ہاں اللہ تو فیصلہ ہوا کہ زویان بھائی 10 پوائنٹس سے زیر ہو چکے ہیں زیر ہو زبر زیر ہو زبر یہ تحفہ آپ کے ساتھ جائے گا جو آپ کو ہماری یاد بھی دلاتا رہے گا بڑھیں گے آپ اپنی سیٹ کی طرف اور ہم چلیں گے اپنے اگلے راؤنڈ کی طرف زیر ہو زبر زیر ہو زبر جی ناظرین ہم پہنچ چکے ہیں اپنے پانچوے راؤنڈ میں اور پانچوے راؤنڈ ہوتا ہے ہمارا فلپ بورڈ راؤنڈ جس پر لکھا ہے جی ہاں اور جی نہیں بچوں کے سامنے ایک بات رکھی جائے گی اگر ان کے نزدیک اس بات کا جواب صحیح ہے تو انہوں نے شو کرنا ہے جی ہاں اور اگر ان کے نزدیک اس بات کا جواب غلط ہے تو انہوں نے شو کرنا ہوگا جی نہیں چاروں بچوں کو ایک ساتھ مارکنگ کی جائے گی دیکھنا یہ ہے کہ اس راؤنڈ میں کون کتنے پوائنٹس حاصل کرتا ہے یاد رہے یہ راؤنڈ بھی الیمنیشن راؤنڈ ہوگا اس راؤنڈ کے آخر میں بھی ایک بچے نے رخصت ہونا ہوگا اسکورنگ سیم رہے گی پلس ٹین اور مائنس ٹین تو شروع کریں گے ہم اپنا پانچوے راؤنڈ پانچوے راؤنڈ کی پہلی بات آپ چاروں کے سامنے سورہ بقرہ سے پہلے سورہ فاتحہ آتی ہے بتائیے جواب کیا ہوگا جی ہاں یا جی نہیں چاروں نے کہا جی ہاں سب کا جواب بے قدرس ہے سبحان اللہ سب کے اسکور میں ٹین ٹین پوائنٹس کا اضافہ ہوگا اور اگلی بات غور سے سنیں گے قرآن پاک میں حضرت یوسف علی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کو اللہ پاک نے سب سے اچھا واقعہ قرار دیا بتائیے جواب کیا ہوگا جی ہاں یا جی نہیں ایک مرتبہ پھر چاروں نے کہا جی ہاں اور چاروں نے اجتماعی طور پر صحیح جواب دیا ہے ٹین ٹین پوائنٹس کا اضافہ ہوگا سبحان اللہ سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے بتائیے جواب کیا ہوگا جی ہاں یا جی نہیں ایک مرتبہ پھر جواب چاروں نے صحیح دے دیا ہے سبحان اللہ قرآن پاک میں ایک لفظ ہے قل اور قل کا معنی ہے میں کہوں بتائیے جواب کیا ہوگا جی ہاں یا جی نہیں اس مرتبہ بھی چاروں نے کہا جی ہاں مگر اس مرتبہ چاروں نے مل کر غلطی کی ہے کیونکہ قل کا معنی میں کہوں نہیں بلکہ تم کہو غلطی ہوئی ہے ٹین ٹین پوائنٹس سب کے مائنس ہوں گے اللہ اکبر قرآن میں ایک لفظ ہے رعوف اور اس کا معنی ہے بہت مہربان بتائیے جواب کیا ہوگا جی ہاں یا جی نہیں تین نے کہا جی ہاں ایک نے کہا جی نہیں جس نے کہا جی نہیں اس سے غلطی ہوئی ہے حسنین کا اسکور مائنس کیا جائے گا اللہ اکبر دنیا میں سب سے زیادہ یاد کی جانے والی کتاب قرآن پاک ہے بتائیے جواب کیا ہوگا چاروں نے جواب درستے دیا ہے حدیث پاک کے حافظ کو حافظ قرآن نہیں کہتے بتائیے جواب کیا ہوگا جی ہاں یا جی نہیں دو نے کہا جی نہیں دو نے کہا جی ہاں جن دو نے کہا جی ہاں ان دونوں کا جواب برکل درست ہے حال اللہ بلال اور احتشام سے غلطی ہوئی ہے ٹین ٹین پوائنٹس مائنس کیے جائیں گے اللہ اکبر قرآن پاک میں ایک صورت ہے جس کا نام ہے سورہ رعد میرا کہنا ہے کہ سورہ رعد چودویں پارے میں ہے بتائیے جواب کیا ہوگا جی ہاں یا جی نہیں چلدی کریں گے چاروں نے کہا جی نہیں اور سب کا جواب برکل درست ہے حال اللہ کیونکہ سورہ رعد چودویں پارے میں نہیں بلکہ تیرے میں پارے میں ہے قرآن پاک کا پندرمہ پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ایک میں مسجد حرام کے ساتھ مسجد نبوی کا ذکر ہے بتائیے جواب کیا ہوگا جی ہاں یا جی نہیں دو نے کہا جی نہیں دو نے کہا جی ہاں جن دو نے کہا جی نہیں ان کا جواب برکل درست ہے حال اللہ احتشام اور مصطفیٰ اقبال سے غلطی ہوئی ہے کیونکہ مسجد حرام کے ساتھ مسجد نبوی کا نہیں بلکہ مسجد اقصہ کا ذکر ہے قرآن پاک میں ایک صورت ہے سورہ مؤمنون میرا کہنا یہ ہے کہ سورہ مؤمنون مکی صورت ہے بتائیے جواب کیا ہوگا جی ہاں یا جی نہیں دو نے کہا جی ہاں دو نے کہا جی نہیں مگر اس بار جنہوں نے کہا جی ہاں ان کا جواب برکل درست ہے حال اللہ حسنین اور بلال سے غلطی ہوئی ہے اللہ سورہ اخلاص قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت نہیں ہے بتائیے جواب کیا ہوگا جلدی کریں گے چاروں نے کہا جی ہاں اور سب کا جواب برکل درست ہے حال اللہ چاروں قل کے اڑاوہ سورہ جن لفظ قل سے شروع ہوتی ہے بتائیے جواب کیا ہوگا تین بچوں نے کہا جی ہاں ایک نے کہا جی نہیں جس نے کہا جی نہیں اس سے غلطی ہو گئی ہے اللہ محمد بلال کا اسکور مائنس کیا جائے گا اسی کے ساتھ ہمارا پانچوہ راؤن کمپلیٹ ہوا دیکھیں گے اور جانیں گے اس راؤن میں کس نے کتنے پوائنٹس حاصل کیے ہیں اس راؤن میں بچوں کو بارہ موقع دیئے گئے یعنی ان کے سامنے بارہ باتیں رکھی گئی جن میں سے حسنین نے نو کا صحیح جواب دیا تین میں غلطی کی ہے ان کا اسکور بنا سکسٹی پوائنٹس سبحان اللہ بلال نے آٹھ کا صحیح جواب دیا چار میں غلطی کی ہے سکسٹی پوائنٹس سبحان اللہ مصطفیٰ اقبال نے تو کمال کر دیا اس راؤن میں دس سئی جوابات دیئے دو میں غلطیا کی ہیں اور اسکور بنا ہے ایٹی پوائنٹس سبحان اللہ ناظرین اب تک کا سب سے زیادہ اسکور حاصل کرنے والا بچہ اس راؤن میں آ کر زیر ہو گیا اور وہ ہے محمد بلال زیر و زفر زیر و زفر زیر و زفر زیر و زفر انجوئی گلیٹوز فلیم گروڈ حلال چکن دس رامدان فائنڈ یورس لوکیشن ات گلیٹوزچکن ڈاٹ کام سیاست سے تجارت تک سب سے پہلے گھبرانہ تعلیم سے معیشت تک سہت سے سنت تک چور گھر میں آ چکا ہے اکومتی احوانوں سے چائے خانوں تک کوئی نہیں بچ پائے گا تقرار سے کون کب کیسے کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تقرار میں دیکھتے رہیے تقرار کینیڈا سے براہ راست سمینہ جبین کے ساتھ منڈے ٹو فرائیڈے صرف آواز انٹرٹینمنٹ پر دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامیت المدینہ جس کی تقریباً آٹھ سو اکیانوے برانچز دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں کم و بیش سرسٹھ ہزار اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بغیر کسی فیز کے عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکومیڈیشن کھانا پینا دعوت اسلامی کے ذمہ ہے آپ بھی ڈونیشنز کے ذریعے اس شعبے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز دینی اسلاحی فلاحی روحانی خیر خواہی اور بھلائی کے کامیں خرچ کیا جا سکتا ہے جی ٹی اے کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ٹی وی چینل آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ مل کر بنائیں آپ کی بزنس کو اور بھی بہتر ہم آپ کے کمپنی یا بزنس کو ایک انوکھے انداز میں پیش کریں گے جس سے آپ کے بزنس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا ہمارے فیس بوک, یوٹیوب اور ویب سائٹ کو روزانہ لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہر کسی کے ایڈورٹائزمنٹ کے ضرورت کے حساب سے پیکس ایویلیبل ہیں آج ہی 416-786-9809 پر کال کریں اور اپنا ایڈورٹائزمنٹ بک کرائیں آواز انٹرٹینمنٹ آواز آپ کی چینل ہمارا چڑیے ہم سے آواز انٹرٹینمنٹ کینیڈا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو ہندی ٹی وی چینل اب دستیاب ہے سیٹلائٹ اور کیبل پر انڈیا پاکستان سعودی عرب یونائٹڈ عرب امراض آسٹریلیا نیوزیلینڈ یونائٹڈ کینگڈم اور کہیں سارے ممالکوں میں دستیاب دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گی آپ کی آواز صرف اور صرف آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ انجوی گلیٹوز فلیم گروڈ حلال چکن بڑھیں گے آپ اپنی سیٹ کی طرف اور ہم چلیں گے اپنے چھٹے راؤنڈ کی طرف جی ناظرین ہم پہنچ چکے ہیں اپنے چھٹے راؤنڈ میں اور چھٹا راؤنڈ ایک مرتبہ پھر ہوتا ہے ایکٹیویٹی راؤنڈ مگر اس راؤنڈ میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تین کنٹسٹینڈز اور ہم ان کو بوقع دیتے ہیں باری باری بلا کر اور انہوں نے تختیوں کی ترتیب کو درست دینا ہوتا ہے جتنی تختیوں کو درست جگہ پر لگائیں گے ہر تختی کے بدلے ہم ان کو دیں گے تین پوائنٹس یعنی اس راؤنڈ میں اگر یہ چاہیں تو اچھی پرفومنس دکھا کر ہنڈرڈ پوائنٹ گین کر سکتے ہیں سکسٹی سیکنڈ کا ٹائم ہوگا ان کے پاس باری باری بلائیں گے سب سے پہلے باری ہے حسنین کی حسنین آئیں گے اور قرآن دازی کر کے ہمیں بتائیں گے کہ آپ کے نصیب میں کون سا قرآن نکلتا ہے جی جی جناب چلیں جی آپ نے قرآن نکالا ہے قرآن پاک کی صورتوں کی تختیوں کو درست کریں گے آپ کے پاس سکسٹی سیکنڈ کا ٹائم ہوگا اور آپ نے ساری ہی تختیوں کو ترتیب دینا ہے مگر شروع ون نمبر سے کریں گے آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب جی پہلے نمبر سے لگانا شروع کریں گے پہلی تختی جو درست ہو وہ فسٹ نمبر پر لگائیں گے سپیٹ دکھانی ہوگی کیونکہ وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے سپیٹ دکھانی ہوگی سپیٹ دکھانی ہوگی مگر ساتھ زہانت کو بھی استعمال کرنا ہوگا کیونکہ اس میں آپ کے آئی کیو لیول آپ کی زہانت اور آپ کی سپیٹ کا بھی ٹیسٹ لیا جاتا ہے فائف فور تری ٹو وان ٹائم از اپ کتنی تختی ہیں درست لگائیے نہیں پتا تیاری کتنی تھی یہ بھی نہیں پتا تیاری بھی نہیں تھی اس کے نہیں تھی چلے جی پہلے نمبر پر سورہ اسرا سورہ نور یہاں غلطی ہوئی ہے سورہ انبیاء سورہ کحف چوتھے نمبر پر یہ بھی غلط سورہ مؤمنون سورہ شعرہ سورہ فرقان سورہ حج سورہ طوحہ سورہ مریم ایک تختی کو درست لگا کر ٹین پوائنچ حاصل کیے ہیں محمد حسنین نے ماشاءاللہ اپنے پاڈیم کی طرف بڑھیں گے اور اب آئیں گے احتشام دورہ نکالیں گے اور ہمیں بتائیں گے احتشام کے کون سی تختیوں کو آپ نے ترتیب دینا ہے آپ کے پاس بھی سکسٹی سیکنڈز کا وقت ہوگا جی قرآن پاک کے سپاروں کے نام آپ نے درست کرنے ہیں سکسٹی سیکنڈ ہے آپ کے پاس آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب ون نمبر سے شروع کریں گے اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے جی ہسنین چاہاں جاتی اتنی کمزور تیاری کیوں تھی جی یاد نہیں کیا تھا یہ چلیں جناب ہسنین کو شاید موقع نہیں ملا تھا یا تیاری کسی اور چیز کی کی ہو اور پرچی کسی اور چیز کی نکل آئے تب بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مگر یہاں تک بڑے ہی اچھے انداز کے ساتھ پہنچے ہیں ہسنین بھائی چلے جی جلدی کریں گے وہ گزرتا چلا جا رہا ہے دیکھنا یہ ہے کہ احتشام کتنی تختیوں کو صحیح جگہ پر لگا پاتے ہیں پہلے تو آپ بتائیے کہ آپ کی کتنی تیاری تھی راؤنڈ سکس کی کی نہیں تھی کیوں امید ہی نہیں تھی راؤنڈ سکس تک پہنچنے کی چلیں دیکھیں نصیب کہیں بھی پہنچا سکتا ہے تیاری کمپلیٹ کرنی چاہیے پہلے نمبر پر روبا ما بلکل صحیح دوسرے نمبر پر سبحان اللہ بلکل صحیح تیسرے نمبر پر قول علم بلکل صحیح اقتربہ للناس یہ بھی صحیح پانچوے نمبر پر قد افلحا یہ بھی صحیح چھٹے نمبر پر وقال اللذینہ یہ بھی صحیح ساتوے نمبر پر امن خلقہ یہ بھی صحیح آپ تو کہہ رہے تھے تیاری نہیں ہیں مگر آپ نے تو ساری تختیوں کو درست لگایا تقریبا پڑھے قرآن پاک پڑھا ہے قرآن پاک پڑھا ہے مگر دھیان سے پڑھا ہے دیکھیں آج زندگی میں کام آیا ہے ساتوے نمبر پر امن خلقہ یہ بھی درست آٹھوے نمبر پر اطلو ما اوحیا یہ بھی صحیح نویں تختی اور دسویں تختی بھی درست لگا کر ہنڈریٹ پوائنٹ حاصل کیے ہیں زبردست بڑھیں گے آپ اپنی پاڈیم کی طرف اور باری ہے مصطفیٰ اقبال کی دیکھنا یہ ہے کہ مصطفیٰ اقبال کتنی تختیوں کو درست جگہ پر لگا پاتے ہیں اللہ پاک کے مقدس ناموں کی تختیوں کو آپ نے ترتیب دینا ہے سکسٹی سیکنڈ کا ٹائم ہے آپ کے پاس آپ کا وقش شروع ہوتا ہے جی ناظرین کوئی تیاری کر کر آگے بڑھ جاتا ہے اور کوئی بغیر تیاری کے بھی آگے بڑھ جاتا ہے بساوقات زندگی میں پچھلی چیزیں پڑی ہوئی وہ کام آ جاتی ہے اور کبھی کہاں کس وقت کام آ جائے یہ کوئی نہیں جانتا جی جلدی کریں گے بیٹا وقت تیزی سے گسر رہا ہے مصطفیٰ اقبال بھی محنت بڑی کر رہے ہیں چلدی کریں گے وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے 5 4 3 2 1 ٹائم is up حاضر دماغ کی بہت ضروری ہے آپ کو میں نے کیا کہا تھا کہاں سے شروعات ہونی ہے نمبر 1 ہاں نمبر 1 تو نمبر 1 سے آپ نے شروع کیا یا نمبر 10 سے شروع کیا دیکھا نہیں دیکھا نہیں اسی چیز کا تو امتحان ہوتا ہے تختیاں حالانکہ آپ نے جو لگائی ہیں بالکل درست لگائی ہیں اگر تختیوں کی ترتیب کو دسویں نمبر سے شروع کر کے چیک کریں تو آپ نے ساری تختیوں کو درست لگایا ہے مگر ہمارا کہنا یہ تھا کہ پہلے نمبر سے آپ لگائیں گے اور اگر پہلے نمبر سے کاؤنٹ کیا جائے تو ساری تختیاں کیا ہو جائیں گی کہ صحیح نہیں صحیح نہیں ہوں گی اللہ اکبر اتنی محنت کرنے کے بعد بھی ناظرین کو کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا دل چھوٹا نہیں کریں گے کیونکہ پروگرام کا فورمیٹ یہ ہے ون نمبر سے شروعات کرنی تھی مگر آپ نے ٹین نمبر سے ترتیب لگائی اور درست لگائی مگر ہم آپ کو کوئی نمبر نہیں دے سکیں گے کیونکہ یہ ہماری مجبوری ہے کوئی بات نہیں یہاں تک پہنچے اچھے انداز کے ساتھ پہنچے اچھا مقابلہ کیا اور آج آپ ہمارے اس شو سے یہ گفٹ بھی لے کر جائیں گے مصطفیٰ اکبال کو رخصت کرنے کا دل نہیں چاہ رہا مگر کیا کریں پروگرام کا فورمیٹ ہے اور کسی کی قسمت ہے کہ کوئی دس نمبر لے کر بھی آگے بڑھ جائے کوئی صحیح لگا کر بھی نمبر نہ گین کر پائے صرف شروعات کا فرق ہوا انہوں نے شروع کرنا تھا ون نمبر سے اور انہوں نے شروع کر دیا ٹین نمبر سے تو اس لیے مصطفیٰ اکبال ہمارے پروگرام سے الیمنیٹ ہو جائیں گے بڑھیں گے آپ اپنی سیٹ کی طرف اور ہم چلیں گے اپنے فائنل راؤنڈ کی طرف جیروں زبر جیروں زبر جیروں زبر جیروں زبر جیروں زبر اور دوسرے نمبر پر ہے احتشام جن کا تعلق ہے برائٹ فیوچر اسکول سے دیکھنا یہ ہے کہ اس راؤنڈ میں کون زیادہ اچھی پرفومنس دکھاتا ہے جو اچھی پرفومنس دکھائے گا وہ ہمارے آج کے پروگرام کو ون کر جائے گا بڑھیں گے ہم دونوں بچوں کی جانب اور آپ دونوں سے سوالات ہوں گے اس راؤنڈ میں بھی مگر سوال کیسے ہوں گے اس کا فیصلہ آپ کریں گے قرآن سے یا حدیث سے آپ کو اپشن دیں گے مگر اپشن سننے کے بعد صحیح جواب دینے کی صورت میں ہم آپ کو دیں گے فائف پوائنٹ اور دونوں صورتوں میں اگر آپ نے غلطی کی تو آپ کے اسکور سے مائنس ہو جائیں گے ٹین پوائنٹس کوشش کیجئے گا سوال غور سے سنیں تھوڑا وقت ضرور لیں مگر جواب درود دیں تاکہ آپ فائنل جیت جائیں تو شروع کریں گے ہمارے آج کے اپیسوڈ کا فائنل راؤنڈ پہلا سوال ہوگا حسنین سے مگر سوال کیا ہوگا یہ حسنین بھائی ہمیں موضوع بتائیں گے قرآن قرآن پاک کا موضوع چوز کیا ہے حسنین نے آپ سے سوال ہے قرآن پاک میں کس جانور کی آواز کو سب سے بری آواز کہا گیا بدھے کی آواز کو بغیر آپشن کے جواب دیا ہے اور جواب بے خدر سے دیا ہے بہان اللہ باری ہے احتشام کی احتشام قرآن پاک کا موضوع چوز کیا ہے احتشام نے بھی آپ کے لئے سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے خاص پرندے کا نام بتائیں جس کا سورہ نمل میں ذکر بھی ہے احتشام نے اپشنز مانگے ہیں اپشنز ہیں آپ کے پاس اپشن ون ابابیل اپشن ٹو ہدھد ابابیر آپ نے جواب دیا ابابیل اور صحیح جواب ہے ہدھد غلطی ہو گئی ہے احتشام سے ٹین پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے اللہ ایک مرتبہ پھر باری ہے حسنین کی حسنین موضوع بتائیں گے قرآن پاک قرآن پاک کی ایک صورت ہے جس کا نام ہے نحل آپ نے نحل کا معنی بتانا ہے اپشن اپشنز ہیں آپ کے پاس اپشن ون بل بل اپشن ٹو شہد کی مکھی بل بل آپ نے کہا بل بل اور آپ کا جواب بلکل غلط ہے کیونکہ صحیح جواب ہے شہد کی مکھی ٹین پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے اللہ اللہ غلطی کی ہے حسنین نے باری ہے احتشام کی دیکھنا یہ ہے احتشام کیا کار کردگی دکھاتے ہیں قرآن پاک قرآن پاک کی موضوع کو چوز کیا ہے ایک مرتبہ پھر احتشام نے آپ کے لئے سوال ہے ان سے میں نے پوچھا نحل کے بارے میں آپ نمل کے بارے میں بتا دیئے کہ نمل کا کیا معنی ہے قرآن پاک کی صورت ہے صورہ نمل آپ نے اس کا معنی بتانا ہے کہ نمل کا کیا معنی ہے آپشن ملے آپشنز ہیں آپ کے پاس آپشن ون چونٹی آپشن ٹو مچھر آپ نے کہا آپشن ٹو مچھر جواب آپ کا غلط ہو گیا ہے صحیح جواب تھا چونٹی ٹین پوائنٹس مائنس ہو جائیں گے اللہ جی باری ہے ایک مرتبہ پھر حسنین کی حسنین حدیث پاک کا موضوع چوز کیا ہے اس مرتبہ حسنین نے آپ کے لئے حدیث پاک کے موضوع سے سوال دیکھتے ہیں کیا آتا ہے سوال ہے کیا چیز ایمان سے ہے کیا چیز ایمان سے ہے ناظرین غور کریں ہم بھی اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں مگر کیا چیز ایمان سے ہے وہ جانتے ہیں یا نہیں آپشن آپشن ہیں آپ کے پاس آپشن ون حیاء آپشن ٹو ہمدردی ہمدردی آپ نے کہا ہمدردی اور صحیح جواب تھا حیاء غلط ہی ہو گئی ہے ٹین پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے اللہ اللہ اکبر دونوں سوالات کے جوابات غلط دیتے جا رہے ہیں مگر یاد رہے ایک سوال کا جواب حسنین نے درست دیا تھا اور وہ بغیر آپشن کے لیا تھا یعنی ڈائریک حاصل کیے تھے ٹین پوائنٹس جی باری ہے احتشام کی حدیث قرآن پاک یا حدیث حدیث آپ نے بھی کہا حدیث پاک دیکھتے ہیں حدیث پاک سے آپ کے لئے سوال کیا ہے آسان سوال آ گیا ہے حدیث پاک میں ہے جو چپ رہا اسے مکمل کیجئے اپشن بھائی اپشنز ہیں اپشن ون اس نے اچھا کیا اپشن ٹو اس نے نجات پائی اس نے اچھا کیا میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا مگر آپ نے جو اپشن چوز کیا وہ بالکل غلط ہے مائنس 30 سکور ہو چکا ہے آپ کا کیونکہ حدیث پاک ہے من سمتہ نجا جو چپ رہا اس نے نجات پائی غلطی ہوئی ہے احتشام سے 10 پوائنٹس مائنس ہو جائیں گے اللہ حدیث باری ہے آخری سوال کی اور آخری سوال ہوگا حسنین سے قرآن پاک قرآن پاک آپ کے لئے سوال ہے سورہ فیل میں کس پرندے کا ذکر ہے ابابیل آپ نے جواب دیا ابابیل آپ کا جواب میں محفوظ کر لیتا ہوں اور پوچھوں گا سوال احتشام سے احتشام موضوع چوز کریں گے قرآن پاک قرآن پاک چلیں جی احتشام نے بھی آخری سوال کے لئے قرآن پاک کے موضوع کو چوز کیا ہے آپ نے بتانا یہ ہے کہ سورہ فیل میں کس جانور کا ذکر ہے بہت آسان سوال سورہ فیل میں کس جانور کا ذکر ہے تھوڑا سا سوال پر ہی غور کریں تو اسی میں جواب مل سکتا ہے چاہیں تو جواب دیں چاہیں تو آپشنز لے لیں آپشنز ہیں آپ کے پاس آپشن ون شیئر آپشن ٹو ہاتھی آپ نے کہا آپشن ٹو ہاتھی آپ نے جو جواب دیا وہ کیا ہوا یہ بھی بتاؤں گا پہلے دونوں بھائی میرے قریب آ جائیں گے کیونکہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ پورا ہو چکا ہے اور دونوں نے جو آخری جوابات دیئے ہیں وہ کیا دیئے ہیں حسنین سے سوال ہوا تھا سورہ فیل میں کس پرندے کا ذکر ہے انہوں نے کہا ابابیل ان کا جواب بلکل درست ہے اور احتشام سے جو سوال ہوا کہ سورہ فیل میں کس جانور کا ذکر ہے انہوں نے آپشنز لیے اور آپشن بتایا ہاتھی اور ان کا جواب بھی بلکل درست ہے لیکن آج کا مقابلہ حسنین جیت چکے ہیں احتشام بھائی ہمارے آخری راؤن تک پہنچے آج کے رنر اپ رہے یہ تحفہ ان کے ساتھ جائے گا مگر بڑی زبردست تیاری تھی اس راؤن میں کوئی کمزوری رہ گئی شاید تیاری نہیں تھی یا اسلامی معلومات اتنی زیادہ نہیں تھی کوشش کرنی چاہیے اسلام کی تعلیمات ضرور لیں اسلامی نالج ضرور ہونی چاہیے تاکہ یہ ہمیں زندگی بھر کام آتی رہے اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں دیجئے اجازت آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی سیم ٹائم سیم چینل ہمارا انتظار کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم دیکھنے ہاں کون دے گا اس کا جوا زی رو زبر 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 this ramazan transmission is brought to you by Galito's Chicken موسیقی